محمد صاحب کا سوال پلواما سے اگر بیوی شوہر کی بات نہ مانے تو کب اور کس حد تک اسے مارنے کی شرن اجازت دیکن بیوی جو ہے وہ کوئی غلام نہیں ہے اور نہ ہی کوئی گائے بہنس بکری ہے کہ آپ اس کی بیٹائی لگاتے رہیں یہ میاں بیوی کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ تحمل کی اور بہت زیادہ ایک دوسرے کے رکھ رکاؤ کی ضرورت ہوتی ہے بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو بیوی کے ذمہ شرن لازم نہیں ہوتے لیکن وہ کر رہی ہوتی ہے بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو شوہر کے ذمہ شرن لازم نہیں ہوتے لیکن وہ کر رہی ہوتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے یہ زندگی چلانی پڑتی ہے آپ ہر وقت بیوی کو مارنے کی سوچ ذہن کے اندر نہ رکھیں اگرچہ قرآن پاک میں اس کے بارے میں اگر کوئی بیوی ایسے کام کرتی ہے جو شوہر کی مخالفت والے ہیں تو اس بارے میں نصرات حکم ہے کہ اگر کوئی کسی سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری مخالفت کرتی ہے ہمارے بات نہیں مانتی تو ان کو پہلے تو نصیت کرو کہ اچھی طرح سے سمجھاؤ جیسے سمجھانے کا حق ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو سمجھانے میں بھی اپنا جبر شامل کر دو اچھے انداز سے جیسے سمجھایا جاتا ہے کسی کو تو اس طرح سمجھایا جائے اور اگر وہ نہیں مانتی پھر بھی آپ کے اچھے انداز کے باوجود بھی تو پھر ان کو تو پھر آپ ان سے اپنا بستر الگ کرنے تو بیوی سے اپنا بستر الگ کر دینا یہ بہت گران گزرتا ہے اس کے اوپر تو اس پہ بھی وہ کچھ نہ کچھ بان جائے گی اگر پھر بھی نہیں مانتی تو پھر ان کو وضربو ہنہ کا حکم تو ہے لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو ضرب مبررح یعنی جو بالکل اس کو زخمی کر دے یا نڈال کر دے ایسا نہیں مار سکتے اس کو ایک تو غصے کی حالت میں نہیں مارے آدمی ایسی حالت میں مارے کہ غصہ نہ ہو یعنی کیفیت ایسی نہ ہو کہ بلٹ پریشر ہائی ہے اور آپ اٹھا گی گنڈا شروع کر دیں اس کو اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کو تین ضربات سے زیادہ نہیں مارے زیادہ زیادہ تین ضربات اس کو مارے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایسی نہ ہو جس کی وجہ سے اس کے جسم کیوں پر باقیتہ نشان پڑھ لیں تو اگر ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ کچھ تنبی کر سکتے ہیں تو کریں اگر اس کا خیال نہیں رکھ سکتے اور ہوتا بھی یہی ہے عموماً مارتے وقت آدمی سے ان باتوں کا خیال نہیں ہوتا تو آدمی بس پہلو تہی کر لے اور مارنے سے پرحیز ہی کرے تو زیادہ بھی نہیں حضور علیہ السلام کی صیرت سے ظاہر ہے حضور کی ازواج کی ایک تعداد ہے تو ایسا کوئی واقعہ ملتا ہے مارنے کا نہیں جی کوئی بھی واقعہ مارنے کا نہیں ملتا بلکہ ایسے موقع پر یہ ہوا تھا کہ بہت ساری ازواج متحرات برتبہ جمع تھی اور وہ مطالبہ کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا کہ ہماری نفقے کے اندر کچھ اضافہ کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے تھے تو اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے آئے تھے تو جب ان خواتین نے دیکھا ازواج متحرات نے کہ حضرت عمر اجازت مانگ رہے ہیں تو سب کے سب چھپ گئیں تو وہ چھپ گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے مسکرہ رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ازحاقت اللہ وسنہ کا جو کے دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے تو آپ کیوں مسکرہ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ خواتین مجھے ایسی باتیں کر رہی تھی میرے سامنے اور اتنے میں جب آپ کی آواز سنی ہے تو یہ چھپ گئیں ہیں تو ان کی ان باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہونے کی وجہ مسکرہ رہے تھے تو یہ طرز اگر کسی کہو تو بہت قابل تقلید ہے بہت شکریہ جی جزاکو اللہ خیر